اگر آپ کو کچھ چیزوں کے بارے میں بتائیں گے جو پی ڈی ایم کے اندر چل رہی ہے اور پی ڈی ایم آج کے جلاس میں کیا فیصل دینے جا رہی ہے ہم وہ پیپر پہلے آؤٹ کر دیتے ہیں کہ کون کون سی پارٹی کیا سٹریٹیجی انہوں نے اپس میں جو پارٹی کے اندرونی میٹنگ سے اس میں تیہ کی ہے اور آج وہ اپنی پوزیشنز اپس میں ایک دوسرے سے ایکسچینج کریں گے اور اس کے بعد جو بھی فیصلہ ہوگا وہ کیا ہوگا ہم یہ نوٹ صاحب کو آج آؤٹ کر دیتے ہیں دیکھئے جو ہم آپ کو جو سب سے بڑی خبر بتائیں جو اپوزیشن کی دو جماعتیں ہیں خاص طور پر جے یو ای فے اور مسلمین نواز یہ ایک کانسٹیٹوشنل کرائیسز پیدا کرنے کا پلان کر رہی ہے ملک کے اندر کے ایک آئینی بہران ایسا پیدا ہو جائے کہ جس کے بعد یہ جو ایک ہائیبرڈ رجیم ہے جس کو اب ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ نے بھی ایک ہائیبرڈ رجیم قرار دیا ہے یعنی کہ جمہوریت نہیں ہے انہوں نے کہہ دیا ہے اس کو کس طرح سے ایک ایسے بہران کا شکار کر دیا جائے کہ اس کا چلنا ناممکن ہو جائے اور یہ سسٹم پھر خود ہی سے کلیپس کر دے جو اس سسٹم کو لانے والے ہیں وہ اس سسٹم کے پیچھے سے ہٹ جائیں جبکہ جو پیپس پارٹی ہے وہ بھی کچھ آپشنز یہ اس نو کانفیڈنس کے علاوہ بھی دین چاہتی ہے اور وہ کچھ اسٹیبلشمنٹ کو بھی انہوں نے کچھ چیزیں کنوے کی ہیں لیکن اب بھی تک اسٹیبلشمنٹ ان کی چیزوں پر آمادہ نہیں ہے تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ کیا کانسٹیٹیشنل کرائیسز پیدا کرنے کے لیے پلان کیا جا رہا ہے وہ پلان یہ ہے کہ نونلی کے اندر یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ اس لانگ مارچ کے علاوہ بھی اسمبلیوں سے اسطیفے دیے جائیں اور یہ اسطیفے اس طرح کے ہوں کہ اگر ان پر زمنی انتخاب کروانے کوشش کی بھی جائے تو یہ جماعتوں کو بس دو آپشن ہوگا ایک آپشن یہ ہوگا کہ یہ جماعتیں ان زمنی انتخابات میں دوبارہ حصہ لیں الیکٹ ہوں اسمبلی میں اور دوبارہ اسطیفے دے کے چلی جائیں کہ پھر اگلی دفعہ زمنی انتخابات کا آپشن بھی جیسے کہتے ہیں وہ ایکسرسائز کرنے کے قابل نہ رہے جبکہ دوسرا آپشن یہ ہے کہ یہ جماعتیں زمنی انتخابات کو بھی نہ ہونے دیں یہ پولنگ سٹیشنوں پہ ووٹنگ نہ ہونے دیں اور یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہوتا آپ جانتے ہیں ساتھ سیسے جماعتوں کے کارکن ہوتے ہیں اور وہ اگر ایک الیکشن کا بائیکٹ چل رہا ہو وہ پولنگ سٹیشنوں کے باہر دھرنا دے دیں لڑائی جھگڑے چروع ہو جائیں تو تقریباً پولنگ جسے کہتے ہیں وہ نممکن ہو جاتی ہے اور یہ کوئی اتنا بڑا ٹاسک نہیں ہے خاص طور پر جبکہ ان کے پاس مولانا فضل امان کی صورت میں ایک مذہبی قوت موجود ہیں جس کے مدارس پاکستان کے تمام شہروں میں تمام حلقوں میں موجود ہیں اور وہ صرف ایک ایک مدرسوں کے ایکٹیو کر دیں اور وہ مدرسوں کے بچے نکل کے آئیں اور وہ لاتھی چار جوہاں پہ چلائیں تو آپ دیکھیں کیسے تتر بتر ہوتی ہے تمام ووٹنگ تو یہ ایک آپشن ہے کہ یہ اتنی دفعہ ایکسرسائز کیا جائے کہ جو یہ سسٹم ہے جب اس اسمبلی وے سٹرنگٹ پوری نہیں ہوگی یہ اسمبلی صرف ایک یکترفہ نظر آئے گی جبکہ اس کے بیکرز بھی جو ہوں گے وہ دیکھیں گے کہ یہ ایکانومی سب کچھ کلیپس کر رہا ہے اور ایسے میں آئینی بہران بھی پیدا ہو گیا تو پھر وہ افکورس سوچیں گے وہ ایک آپشن کہ اس بہران سے کس طرح نکلا جائے اور ظاہری بات ہے پھر اس بہران سے نکلنے کے لیے قربانی صرف ایک ہی شخص کی دی جائے گی وہ ہوں گے وزیراعظم عمران خان جبکہ دوسری طرف اگر آپ دیکھیں کہ یہ کیوں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آنے والے دنوں میں یہ بہران شدید تر ہوگا کیونکہ یہ جو ایکانومی کا ترن آور جو شو کیا جائے رہا ہے یہ سب فیک نمبرز ہیں مطلب ابھی جو وزیراعظم عمران خان نے دعویٰ کیا کہ ایکسپورٹس اٹھارہ فیصد بڑی ہیں وہ بھی جھوٹا ثابت ہوا ہے وزیراعظم عمران خان نے قوم سے جھوٹ بولا ہے ایکسپورٹس صرف سٹیٹ بینک کے جاری کردہ آداد و شمار کے مطابق صرف چھے شاریہ ساتھ فیصد بڑی ہیں اٹھارہ فیصد نہیں بڑی اسی طرح جو ایکسپورٹس کا ایک میجر جو آؤٹپوٹ کا جو فیکٹر بنا تھا جس نے چھے شاہے ساتھ فیصد بھی ایکسپورٹس بڑھائی تھی وہ صرف دسمبر کے ایک ماں کے لیے وہ تھا ٹیکسٹائل سیکٹر لیکن اب ٹیکسٹائل سیکٹر بھی بہران کا شکار ہونے جا رہا ہے کیونکہ جو آپ کے ملک میں جو اس سال جو کارٹن کی گھنٹیں پیدا ہوئی ہیں وہ پچیس لاک کی آپ کو ریکوائرمنٹ ہے آپ کی ضرورت ہے جبکہ پیدا صرف پانچ لاک تو بیس لاک کا ڈیفیسٹ ہے اور وہ ظاہری بات ہے آپ یہ انڈیا سے امپورٹ کر سکتے ہیں چائنہ سے لیکن انڈیا سے آپ کے تعلقات خراب ہیں آپ کچھ سسٹم امپورٹ کریں نہیں سکتے جبکہ چائنہ سے اگر آپ امپورٹ کریں تو اس کا خریدار اب انٹرنیشنل مارکٹ میں کوئی نہیں ہوگی کیونکہ امریکہ نے پابندی لگا دی ہے کہ چائنہ سے جو اگر ریجن ہے جہاں مسلمانوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس کی وجہ سے انہوں نے کہا ہے کہ اگر وہاں سے کوئی کارٹن کی آئے گی اور وہ کارٹن کی بنیوی ٹیکسٹائل مسلمات باہر بھیجی جائیں گی تو وہ ضبط کر لی جائیں گی تو ان کا باہر باہر نہیں ہوگا جبکہ ایک تیسرا فیکٹر جو اثر انداز ہو رہا ہے ٹیکسٹائل سیکٹر پہ وہ ہے گیس بہران حکومت نے گیس بند کر دی ہے ٹیکسٹائل یونٹس کی کیونکہ وہ اپنی بجلی پیدا کرتے تھے جو ان کو سستی پرتی تھی تو ان کی کاؤسٹ او پروڈکشن کام ہو جاتی تھی لیکن کیونکہ حکومت یہ لنگ اور تمام بہران میں دیر ہوگی لنگ ٹائم پر امپورٹ نہ ہو سکی جتنی مقدار چاہیے تھی اتنی امپورٹ نہ ہو سکی خرچہ اترا نہیں ہے اتنا پیسہ نہیں ہے پاکستان کے اکاؤنٹس میں تو اس ویے سے جو گیس بہران ہے اس ویے سے ہم گیس جو ٹیکسٹائل یونٹ ہے ان کی کاٹ دی گئی ہے جس ویدہ سے مزید ان کی بجلی مہنگی ہوگی تو ان کی کاؤسٹ او پروڈکشن بڑھ جائے گی تو ان کا آؤپورٹ کپیسٹی جو کہ اس دفعہ پہلی دفعہ جبکہ یہ حکومت آئی ہے اپنی فل کپیسٹی پہ چل رہی تھی وہ اب گرنے جا رہی ہے جبکہ یہی حکومت جو ٹیکسٹائل یونٹ کے جو گیس ہے وہ کاٹنے جا رہی ہے وہ فوجی فرٹلائزر کی انہوں نے گیس اگلے پانچ سال کے لیے مزید ایکسٹینڈ کر دی ہے بہال کہ ایسے میں پھر ملک بہران کا شکار تو ہوگا آگے اکانومی مزید کلیپس کرے گیا ایم ایف کا پروگرام دوبارہ سے ریوائز ہو رہا ہے ٹیکسائل یونٹ کلیپس کرے گا تو جو ایک سپورٹس ہیں جو چھ فیصد بھی بڑی ہیں ایک ماہ کے لیے وہ بھی کلیپس کر دیں گی واپس اور پھر ایک دوسری طرف یہ آئینی بہران ہوگا کہ بار بار اسمبلیوں سے استیفے دیے جا رہے ہوں گے زمنی انتخاب ہونے نہیں دی جا رہے ہوں گے یا اگر ہوں گے تو وہ ان کو سویپ کر کے واپس اسمبلیوں میں آئیں گے اور دوبارہ استیفے دے کے چلے جائیں گے اب ہم آتے ہیں پیپلز پارٹی کی طرف کہ وہ کیا سوچ رہی ہے جو پیپلز پارٹی ہے اس نے ایک پتہ بھی بھی استعمال کر رکھا ہے کہ اگر پی ڈی ایم کی دیگر جماعتیں بہت زیادہ پریشنے ڈالتی ہیں اور وہ نہیں کنونس ہوتی ہیں تو پھر پیپلز پارٹی بھی شاید پی ڈی ایم سے الہدگی کی بڑھائے قومی اسمبلیوں سے استیفہوں کا اپشن استعمال کر سکتی ہے کہ وہ کہیں گے سندھ حکومت ہماری قائم رہے ہم قومی اسمبلیوں سے استیفہ دیتے ہیں اس صورت میں بھی بہران تو پیدا ہوگا کہ جب قومی اسمبلی میں بالکل اپوزیشن ختم ہو جائے گی تمام اپوزیشن کی جماعتیں استیفہ دے چکی ہوں گی تو ایک بہت بڑا آئینی بہران پیدا ہوگا تو یہ پیپلز پارٹی کے پاس اپشنز ہے دوسری طرف حکومت پیپلز پارٹی کو اکاموڈیٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے حکومت سے ماری مراد ہے کہ اسٹیبلشمنٹ صدرہ سوزرداری کی جو زمانت ہے کفستانبال ہائی کورٹ سے کنفرم کروا دی گئی ہے ہیلتھ کرونز کے اوپر اور یہی صدرہ سوزرداری نے آج سے کچھ شرطہ پہلے اپنی زمانت کی درخواست یہ کہہ کے ویڈڈراؤ کر لی تھی کہ میرا جھگڑا کہیں ہو رہا جب وہاں پر معاملات ٹھیک ہو جائیں گے تو پھر میں زمانت بھی لے لوں گا اور وہ ان کو زمانت اب مل گئی ہے صدرہ سوزرداری کو سابق صدرہ سوزرداری کو تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو جو اکاموڈیٹ کرنے کوشش کی جاری ہے وہ کس حد تک مزید اکاموڈیٹ کیا جا سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی اسکم میں آجے لیکن پیپلز پارٹی نے اسٹیبلشمنٹ کو بھی ایک آفر دی ہے کہ آپ عمران خان سے جان چھڑوائیے یہ بہران کی طرف ملک بڑھنے سے پہلے ہی جان چھڑوائی جئے اور ہمیں موقع دیلی ہے ہم نون لیک اور جے جائی فیر کو اپنے ساتھ لے آئیں گے اور ایک ہم خیال حکومت تشکیل پائے گی جس میں آپ کو بھی اکاموڈیٹ کیا جائے گا اور نظام کو چلوائے جائے گا پھر اگلے الیکشن تک لے جائے گا پھر تک اگلے الیکشن ہو تو وہ بھی ایک آپٹین ہے لیکن اسٹیبلشمنٹ ابھی تک راضی نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پچھلے چالیس دن میں وزیرت عمران خان سے چار دفعہ آرمی چیف اور ڈی ڈی آئی سے نے ملاقات کیا اس کی اسپیشلی فوٹیج ریلیز کی گئی خبر ریلیز کی گئی اور اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ تاثر جو دیا جا رہا ہے کہ شاید اسٹیبلشمنٹ وزیرت عمران خان کو ابینڈن کر رہی ہے اس کی نفی ہو کہ ہم سیم پیج پر ہی ہیں تو یہ اب دیکھتے ہیں کہ یہ سیم پیج جو آج جو پی ڈی ایم کا اجلاس ہے اس کی آؤٹکم ڈیسائیڈ کرے گی کہ وہ اس سیم پیج پر کس حد تک اثر انداز ہو سکتے ہیں کیا وہ یہ آئینی بہران کا جو یہ آپشن ہے یہ کس حد تک اپلیکیبل ہے یہ آج پیپس پارٹی کے آئینی دماغ بھی دیکھیں گے سابق صدر آسف زرداری بھی ہوں گے میاں نواز شریف بھی ہوں گے سابق وزیرہ در مہن تین دفع پاکستان کے مریم نواز ہوں گی مولانا فضل جیمان ہوں گے اکتر مینگل ہوں گے محمود اچکزی ہوں گے یہ سب لوگ آج بیٹھیں گے تو آج دیکھا رہے گا شاہ ویس نورانی ہوں گے جی ایو پی کے ہیں تو یہ سب لوگ بیٹھ کے آج دیکھیں گے کہ کیا option exercise ہو سکتا ہے کیا نہیں ہو سکتا لیکن یہ ایک options ہیں جو پی ڈی ایم کی جماعتوں نے آپس میں ڈسکس کی ہیں اپنی انٹرنل میٹنگ میں ہر جماعت نے اور آج وہ یہ options table پر رکھے گی اور پھر اس پر notes exchange ہوں گے رائے exchange ہوگی اور پھر دیکھا رہے گا کہ کیا پی ڈی ایم کا آگلا لائے مل ہے لیکن اگر یہ options exercise ہونے لگ گئے جو پی ڈی ایم کی جو hype ہے جو ابھی نیچے گئی ہے وہ دوبارہ سے اوپر آئے گی اور پھر شاید حکومت کا چلنا بہت ہی مشکل ہو جائے اور اس نظام کا چلنا بھی بہت مشکل ہو جائے اس پر ہم آپ کو آنے والے دنوں میں بھی update کرتے رہیں گے آج تک کے لیے آپ اسدلی تور کو اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے خوش اور صنامت رہیے اللہ حافظ